میں ایک نماز کا ذکر کرتا ہوں عموماً ہمارے ہاں فرائض ادا کیا جاتے ہیں واجبات ادا ہوتے ہیں سننے موکدہ ادا ہوتی ہیں اور بعض وہ نمازیں جو سننے موکدہ نہیں ہیں نوافل ہیں لیکن بے حد مفید ہے اس طرف ہماری عام طور پر توجہ نہیں جاتی اور توجہ جائے بھی تو ہم چھوٹو چھوٹے شبوک و شبہات سے در کر اس کا کھل کے اظہار نہیں کرتے اس نماز کا نام ہے صلاة و تصویح کیا نام ہے؟ صلاة و تصویح اس کو سنیں بھی طریقہ بھی زیر میں رکھ لیں اور پڑھنے کے نیت بھی کر لیں یہ سنن ابی دعوت کے اندر بھی ہے جامع ترمزی کے اندر بھی ہے سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا پہلے فجیر سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس فرمایا یا عباس یا عمّا پہلے چار عمر توانا فرمایا اے میرے چچا اے عباس اللہ اوطی کا کیا میں آپ کو کوئی عطیہ نہ دوں اللہ امنحو کا کیا میں آپ کو حدیہ نہ دوں اللہ اخبرو کا کیا میں آپ کو بہتنی بات نہ بتاؤں اللہ افعل بک عشر خسالن کیا میں آپ کو دسی زیسی نہ بتاؤں اگر آپ اس کا احتمام کریں تو اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے اور گناہ کون سے یہ سننا کون سے اللہ آپ گناہ معاف فرمائے اولہو و آخرہو آپ کے پہلے گناہ بھی معاف کرے جو بعد میں کریں گے وہ بھی معاف کرے دو ہوگے و قدیمہو و حدیثہو جو قرآن ہے وہ بھی معاف کر دے جو نئے ہیں وہ بھی معاف کر دے کتنے ہوگے چار ہوگے خطہ ہو و آمدہو جو آپ نے بھول کر کیے وہ بھی معاف کر دے جو جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف کر دے کتنے ہوگے کنتے ہیں کتنے ہوگے چھے اور فرمایا صغیرہو و کبیرہو جو آپ کے چھوٹے ہیں وہ بھی معاف کر دے جو آپ کے بڑے ہیں وہ بھی معاف کر دے کتنے ہوگئے آٹھ فرمایا وصرہو وعلانیتہو جو آپ نے چھپ کر کیے وہ بھی معاف کر دے جو سب کے سامنے کی وہ بھی معاف کر دے کتنے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہو رہا ہے دست اور وعدہ کرنے والے کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی زبان پر یقین ہونا چاہیے خدشات بھی کیوں پڑھتے ہیں پھر میں چچا اگر آپ اس کا احتمام فرما لیں تو اللہ آپ کے دس قسم گناہ معاف فرما دے گا اولہو و آخرہو پہلے اور بعد والے قدیمہو و حدیثہو پرانے اور نہیں خطہہو و عمدہو بھول کر اور جانبوج کر جو کیے صغیرہو و کبیرہو چھوٹے اور بڑے اور صرہو وعلانیتہو چھپ کر کیے اور ظاہرن کیے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا تو کیا کریں فرمایا کہ آپ چار رکار نفل پڑھ لیا کریں توجہ رکھنے ان میں جب آپ پہلی رکار پڑھیں تو سبحانک اللہ پڑھیں اس کے بعد سنا کے بعد آپ پندرہ بار پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر عوض باللہ پھر بسم اللہ پھر صورت الفاتحہ اور پھر صورت اور پھر دس بار پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اکبر پھر آپ رکو میں جائیں رکو کی تسبیحات پڑھیں سبحان ربی العظیم تین بار سات بار نو بار تاق جو ہیں اور پھر آپ دس بار پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر آپ کھڑے ہو جیسے کہتے ہیں قومہ سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ دس بار پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر سجدے میں جائیں پھر سجدے کی تسبیح سبحان ربی العلا تین بار پانچ بار سات بار نو بار تاہو پھر دس بار پڑھیں یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر آپ سجدے سے اٹھیں اسے کہتا ہے جلسہ بیٹھیں اس میں پھر آپ پڑھیں دس بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر آپ سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی العالی تین بار پانچ بار سات بار جو بھی اس کا عدد تھا اس کے بعد پھر دس بار پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو ایک رکعت میں آپ نے پڑھا ہے پچھتر بار کتنی بار دس بار سنا کے بعد پندرہ بار سنا کے بعد دس بار سورت کے بعد گنتے جائیں کتنی ہوگئے پچیس دس بار سجدہ یا رکوع میں کتنی ہوگئے پھر دس بار قومہ پھر دس بار سجدہ پھر دس بار جلسہ پھر دس بار سجدہ پچھتر ایک رکعت میں پچھتر تو چار رکعت میں کتنی ہوگئے تین سو یہ پڑھ لیا کو اور پھر اللہ کے نبی نے کیا اشارت فرمایا اگر آپ ہر روز ایک بار پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے پھر آپ ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں فَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ ہفتے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے نہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر فَفِيْقُلْ لِسْشَهْرِ مَرَّةً آپ مہینے میں ایک بار پڑھ لیں اگر آپ ایک مہینے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے فَفِيْقُلْ لِسَنَةِ مَرَّةً پھر سال میں ایک بار پڑھ لیں اور اگر آپ ہر سال ایک بار پڑھ سکتے فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمْرِكَ مَرْتَن تو میرے چچا عمر میں ایک مرتبہ آپ ضرور پڑھ لیں تو آپ بھی اس کی نیت کر لیں ہر روز اگر ہر روز نہیں تو ہفتہ میں ایک بار ہفتہ میں ایک بار نہیں تو پھر مہینے میں ایک بار مہینے میں ایک بار نہیں تو پھر سال میں ایک بار اور سال میں ایک بار نہیں تو پھر زندگی میں ایک بار تو زندگی میں تو ایک بار انشاءاللہ سب پڑھیں گے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سب پڑھیں گے نے ضروری ہے نمبر ایک ایک طریقہ وہ ہے جو میں نے آپ اب بتایا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سنا پڑھیں پھر عوض بللہ پھر بسم اللہ پھر صورت الفاتحہ پھر صورت اور پچیس بار پندرہ بار پھر پندرہ بار پھر رکوع میں دس بار قومے میں دس بار سجدے میں دس بار پھر جلسے میں دس بار پھر سجدے میں دس بار پہلی رکاعت کے دوسرے سجدے جب اٹھیں تو بیٹھ دس بار پڑھ لیں اور پھر کھڑے ہو جائیں پھر کھڑے ہو جائیں پہلا طریقہ کیا تھا سنا کے بعد پندرہ اور صورت کے بعد دس اب کیا ہے صورت کے بعد پندرہ اور دوسرے جلسے کے بعد دوسرے سجدے کے بعد دس اس ترتیب پر آپ پڑھ لیں وہ پڑھیں گے پھر بھی پچیسٹر اور چار رکعات کے تین سو بنیں گے ایک مسئلہ دوسرا یہ جو چار رکعات پڑھنی ہے اس کے اندر صورت کون تھی پڑھیں جو صورت جہاں سے مناسب سمجھیں آپ تلاوت کریں بعض مشاہد کی رائی ہے کہ ازا زلزت الارزو زلزالہ والادیات زبحن اور الحاکم التقاسر والعاصر قلی آئیو الكافرون ازا جا نصر اللہ قلہ واللہ احد ان میں سے چار صورتیں پڑھیں بعض کی رائی ہے باقی آپ کوئی صورت بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں نمبر تین اس کے پڑھنے کا سب سے بہتر وقت زوال کے بعد زہر کی نماز سے پہلے جب زہر کا وقت شروع ہوتا ہے زہر کی نماز سے پہلے یہ سب سے بہتر وقت ہے اگر اس کے علاوہ کسی وقت بھی پڑھنا چاہیں تین مکروح اخات نہ ہوں سورہ نکلتے وقت سورہ ڈوبتے وقت اور زوال کے وقت کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں چوتھا مسئلہ یہ آپ نے تین سو کا عدد پورا کرنا ہے اور اگر کسی موقع پر بھول جائیں دس بار رہ جائیں تو اس کو اگلے رکن میں پورا کریں اگلے رکن کا معنی مثلا آپ نے قیام میں پڑھنا تھا پندرہ بار اور پڑھ لیا دس بار پانچ بار رہ گیا تو رکو میں پانچ مرتبہ مزید پڑھ لیں اگر رکو میں رہ گیا اس کے بعد قومہ ہے قومے میں نہیں پڑھنا یہ واجب ہے رکن نہیں ہے رکن میں پڑھنا ہے نہ تو قومے میں پڑھنا ہے نہ ہی دو سجدوں کے درمیان جلسے میں جو رہ گیا اس کو پڑھنا ہے نائد و سجد اکباد جب بیٹھے رہ گیا تو وہ پڑھنا ہے یا قیام میں پورا کریں یا رکو میں پورا کریں یا سجدے میں پورا کریں اور یا آخری اتحیات میں بھی پورا کر سکتے ہیں کیوں آخری اتحیات فرض ہے اور وہاں آپ پڑھنا چاہیں تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں درمیان میں جگہ اوپر نہ پڑھیں ان چیزوں کا آپ خیال کریں کہ میں نے چند ایک اس کے مطلق آپ کو مسائل بتائے ہیں اور اس حوالے سے جماعت نہ کرائیں اکیلے اکیلے پڑھیں اب تو ہمارے ہاں ایک عجیب مسئلہ شروع ہوا کہ صلاح تو تسبیح کا اعلان ہوتا ہے اور عورتیں جماعت کراتی ہیں مرد نہیں عورتیں ہم کہتے ہیں مرد جماعت نہ کرائیں اب عورتیں جماعت کے لئے تیار بیٹھیں اس لئے جماعت نہیں کرانی انفرادن پڑھنا ہے گھر میں پڑھیں خلوت میں پڑھیں نوافل ہیں اور سب سے بہتر یہی ہے باقی مسجد میں آ کر پڑھیں تب بھی حد نہیں ہے لیکن جماعت کے احتمام نہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو احتمام کی توفیق عطا فرمائے